سورہ حدیب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم بات یہ بیان فرمائی کہ انسان کے اوپر دو طریقے کی مصیبتیں آتی ہیں ایک زمین کے اوپر آتی ہے اور ایک اس کے خود جسم کے اوپر آتی ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْكُسِ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ النَّبْرَاهَا دو جسم کی مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر زمین میں مصیبت آنے کا مطلب امن و سکون غارت ہو جائے کرفیو لگ جائے فساد برپا ہو جائے آدمی کو سکون نہ ملے سب کچھ رکھا ہوتی جوری میں پیسے ہیں کھانے پینے کے عیش و آرام کے سامانے لیکن امن نہیں ہے تو زمین پر آفت اور مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ امن و سکون غارت کر دیا جائے آدمی کے پاس پیسہ ہو مگر سیدھے سے سو نہ سکے آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہو مگر سیدھے سے کھا نہ سکے تو یہ ہے زمین پر مصیبت زمین پر سے امن و سکونت کا غارت ہو جانا در حقیقت یہ ایک طریقے کی مصیبت ہے زمین کو پر اور نفس کو پر آدمی کے جسم کے اوپر مصیبت کا کیا مطلب ہے آدمی بیمار ہو جائے آدمی کے ساتھ کوئی حادثہ لگ جائے کسی موزی مرض کے اندر مقتلع ہو جائے تو ان دونوں مصیبتوں کے اندر آدمی گریفتار ہو سکتا ہے موسیقی